السلام الرحیم الحمد للہ الَّذِي هُوَ الْأَوَّلُّ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَاتِنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمُقْتَدَانَا أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَعَلَىٰهِ لَبَاتِهِ طَيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ سِيَّمَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْأَرَاضِينَ مَهْدِي الْمُنْتَزَرُ أَرْبَاهُنَا وَأَرْبَاهُ الْعَالَمِينَ لِتُرَى بِمَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ أَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَحْوَىٰ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَقَالَ مَوْلَانَا وَمُقْتَدَانَا عَلِيِّ بْنَ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْآبِدِينَ لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في البساية بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وقال مولانا ومقتدانا حسين بن علي سيد الشهدى انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجتوا لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريدوا انہا امر بالمعروف وانہا ان المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وعبی علی ابن ابی طالب صلوات سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام ان لوگوں کی خدمت میں کہ جو حضرت محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی اور خاتم الانبیاء مانتے ہیں ان سب کے خدمت میں رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور پیغمبر اسلام کی نواسیوں حضرت زینب حضرت ام قلصوم علیہ السلام اور باقی آل رسول کی شہادت اور اسیری پر تازیت بیش کرتے ہیں اور اس سے پہلے گفتو کا آغاز ہو کوشش کریں کہ جہاں سے یہ سوال اٹھے کہ آپ ازاداری کیوں کرتے ہیں وہاں صرف ایک جواب دیں کہ اگر آپ محمد مصطفی کو نبی مانتے ہیں تو آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو خود ازاداری کرنی چاہیے محمد مصطفی کے نواسے کے قتل پر اور ان کی نواسیوں کی اسیری پر آپ کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ شاید انہیں اپنا نبی نہیں مانتے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے زفر عباس زفر صاحب کے لئے اور انیس صاحب کے لئے جو ہمارے لئے ایک شعر کہے گا خداون تبارک و تعالی اس کو ہر شعر کے بدل ایک ہر عطا فرمائے تو آپ دونوں کی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ساتھ ہی یہاں پر ہمارے برادر محترم کہ اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو واقعا مددگار خدمت گزار ہیں امام زمان علیہ السلام کے ہمارے برادر محترم جری کہ اللہ ان کو انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کے خاص خدمت گزار میں سے قرار دے ان کے درجات اور توفیقات میں اضافے کے لئے اور ویسے تو ممکن ہے کہ ابھی بھی امام سے کونٹیک میں ہوں لیکن ہم یہ دعا کر رہیں گے انشاءاللہ کونٹیک میں رہیں اور امام کے خدمت گزاروں میں سے ہوں ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب سے اہم کام ہے یاد رکھیں سب سے اہم کام تشہیو کا دفاع سب سے اہم کام ہے احل بیت علیہ السلام کا ذکر احل بیت کا ذکر اس بات کی علامت ہے اہل بیت کا دفاع اس بات کی علامت ہے کہ ہم جن کے یہ اہل بیت ہیں ان سے مخبت کرتے ہیں ہم نہیں جانتے کوئی اہل بیت کون ہے اہل بیت ہمارا تعلق مولا امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین سے اس وجہ سے ہے کہ وہ نفس رسول اللہ ہے جناب سیدہ بزغط الرسول ہیں امام حسن امام حسین کون ہے ان کا حصہ ہے لحمہم لحمی دمہم دمی ان سے جنگ اشرف الانبیاء سے جنگ ہے ان سے محبت اشرف الانبیاء سے محبت ہے ان کا احترام اشرف الانبیاء کا احترام ہے تو یاد رکھیں جب یہ شور اٹھے کہ آپ اہل بیت کا زیادہ ذکر کرتے ہیں واضح کہیں کہ ہم اہل بیت محمد کا ذکر کرتے ہیں آپ آل کا ذکر کرتے ہیں نہیں ہم آل کا نہیں آل محمد کا ذکر کرتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ ان کی محبت اور مبدت کے ذریعے سے جو تقاضی اشرف الانبیاء نے بحکم خداون تبارک وطالعہ فرمایا یعنی میری رسالت کی عجرت کو ادا کرو تو ہم میں سے ہر ہر فرد اس محبت کے ذریعے سے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتا ہے اشرف الانبیاء کی رسالت کو ہم ادا کرتے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد ایک جملہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اہل بیت عجر رسالت ہے یہ بالکل غلط جملہ ہے اہل بیت عجر رسالت نہیں ہے ہمارے درمیان ہر انڈیویجل الگ 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 ہر انڈیویجل کے اور اہل بیت کے درمیان اگر یہ رابطہ محبت کا ہے تو یہ رابطہ رسالت کی عجرت ہے اہل بیت اتنے بلند ہیں اہل بیت اتنے بلند ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان یہ اگر محبت کا رشتہ ہے تو یہ جو رشتہ ہے یہ رسالت رسول اللہ کی عجرت کھیل نہیں ہے مبدت اہل بیت اصل دین مبدت اہل بیت اہل بیت کا دفاع در حقیقت عبادت ہے اہل بیت کا ذکر در حقیقت عبادت ہے دشمنان اہل بیت کو پہچاننا در حقیقت عبادت ہے دشمنان اہل بیت سے نفرت در حقیقت عبادت ہے قاتل و مقتول ظالم اور مقتول ظالم اور مظلوم ایک دل میں یہ دین نہیں ہے حتی یہ انسانیت نہیں ہے کسی سوال کیا جائے کہ تم اپنی اولاد اور اس کے قاتل دونوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہو ہم اشرف الانبیاء کو سب سے بلند مانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد اور تمام مخلوقات سے افضل ان کی اولاد اور ان کے قاتل کی محبت کو اپنے دل میں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے یہ کام ہیوان نہیں کرتا یہ کام ہیوان نہیں کرتا یہ کام اشرف المخلوقات کیسے کر سکتا تو یاد رکھیں حل الدین و اللہ الحب و البغض امام فرماتے ہیں کہ دین حب و البغض کے علاوہ کچھ ہے کہ دین حب و البغض کے علاوہ کوئی چیز ہے نہ حب خدا اور حب ملائکہ حب انبیاء حب عوصیہ حب اولیاء خدا یہ دین ہے اللہ کے دشمنوں سے بغض ملائکہ کے دشمنوں سے بغض انبیاء کے دشمنوں سے بغض عوصیہ اور اولیاء کے دشمنوں سے بغض یہ دین ہے زیارتِ آشور کا ایک جملہ ہے جو انشاءاللہ ٹاپک ہمارا زیارات رہے گا البتہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختلف زیارات کو ڈسکس کریں اور زیارات کتنے اخصام کی ہیں کن کن کی زیارات ہیں کون سی زیارات ہیں زیارات کے کیا فوائد ہیں اگر زندگی رہی تو کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی دو منٹ بعد بھی ہے یا نہیں ہے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ ٹاپک رہے گا اور زیارتِ آشور کا ایک جملہ ہے یا عبا عبداللہ انی اتقرب الى اللہ والرسول والا امیر المؤمنین والا الحسن والحسین کہ اے عبا عبداللہ میں تقرب حاصل کرتا ہوں کس کے ذریعے سے انی اتقرب الى اللہ والرسول والا امیر المؤمنین والا الحسن والحسین ان کے ذریعے سے وَبِالْبَرَعْتِ اس کے بعد آتا ہے تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے وَبِالْبَرَعْتِ من آدائے کو ان کے دشمنوں کی برات کے ذریعے سے برات کو بعض دفعہ یا لعن کو بعض دفعہ ہمارے ہاں ایک کھیل سمجھا جا رہا ہے مثال کے طور پر سوال کیا جائے کوئی آدمی لاکھوں افراد کو قتل کر دے اور اس کے بعد آپ سے سوال کیا جائے کہ لاکھوں افراد یہ جو مظلوم مارے گئے اور یہ جو قاتل ہے تو پہلا سوال دے ان کو دونوں کو محبت کو رکھ لیں دل میں نہ اچھا اس کے لئے ان مظلومین کے لئے دعا کریں ہاں اچھا اس قاتل کے لئے بھی دعا کریں اچھا ان مظلوموں کے لئے کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ہو اور پھر اس کے بعد قاتل کے لئے بھی کہیں کون دنیا میں ایسا کرتا ہے کہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے یہ اقلی اور بشری اور فطری دخازہ ہے اور یہ بھی ہم نے زیادہ کہہ دیا بلکہ حتی حیوان بھی اتنا شعور رکھتے ہیں حیوان کو بھی بتائے کہ میرا مالک کون ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے اور میرے مالک کا قاتل کون ہے یہ جائے کہ آج شک ڈالا جائے کہ قاتلان اہل بیت کے بارے میں نرم گوشہ ہو دشمنان اہل بیت علیہ وسلم کے بارے میں نرم گوشہ ہو بعض چیزوں کو انسان ڈسکس نہ کرے الگ بات ہے لیکن دشمنان اہل بیت کے لئے یاد رکھیں دل کو نرم کرنا بلکہ یہاں سے ہم کہہ رہے ہیں خدا رسول اور امام زمان علیہ السلام کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہیں دشمنان اہل بیت کے لئے دل کو نرم کرنا اپنے یا دوسروں کے کرانا یہ شراب و زنا و فزق و فجور ہر گناہ کبیرہ سے بتر ہے نہ کرو ڈسکس ڈسکس نہ کرو ڈم نہیں ہے ڈسکس نہ کرو دل نرم نہ کرو یہ چیز کوئی اپنے پاس سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں تمام مسلمانوں کے درمیان ایک متفقہ یہ نظریہ ہے حتیٰ کتب اہل سنت میں بھی ہے کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھے اور روزے رکھے اور مقام رکن کے درمیان ہو اور وہیں پر ختم ہو جائے اس کا جسم ختم ہو جائے لیکن اگر بغض اہل بیت رکھتا ہو برباد ہے مسلم میں واضح روایت ہے منافق ان کے اہلی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مکتی ہے کہ مؤمن کوئی نفرت نہیں کر سکتا بغض معذرت کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق بغض کے کیا معنی ہے بغض حاصل سے نظر آتا ہے بغض تلوار سے نظر آتا ہے نہ بغض اندر کی چیز ہے جس کے دل میں بغض مولا علی وہ منافق ہے جہ جائے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو علی ابن ابی طالب کے خلاف جہ جائے کہ جس کی زبان پہ گالیاں ہوں علی ابن ابی طالب کے لئے یہ رسول اللہ نے معذ اللہ معذ اللہ تفریحن کا ہے یہ جملہ نہ یہ ہمارے لئے کہا ہے کہ ہم بعد رسول اللہ کہیں گمراہی میں گرفتار نہ ہو جائیں برباد نہ ہو جائیں دھوکہ نہ کھا جائیں ہمارے لئے ایک میار قرار دیا ایک میزان قرار دیا کہ اگر اس کی محبت کسی کے دل میں ہو اس سے دین لینا اگر اس علی کی محبت کسی کے دل میں نہ ہو تو اس سے دین نہ لینا اگر کسی کے دل میں بغض ہے اس سے دین نہ لینا منافق ہے منافق کے معنی یہ ہے کہ اندر سے کافر ہے بعض امیوں لوگ سمجھتے ہیں کافر زیادہ برا ہے نہیں کافر تو کھلاوا ہے منافق وہ ہے کہ جس کے اندر کفر ہے اس کا ایک جرم ہے اس کا کفر باطنی اس کا دوسرا جرم ہے اسلام ظاہری کافر کا تو جو ظاہر ہے وہی باطل ہے بعض امیوں لوگ کہتے ہیں جی تقیہ جو ہے وہ نفاق ہے نا تقیہ اور نفاق میں کتنا فرق ہے ہنڈرڈ ڈگری ون ایٹی ڈگری کا یا تھری سیسٹی ڈگری کا بعض امیوں لوگ کہتے ہیں تھری سیسٹی ڈگری تھری سیسٹی ڈگری جو ہے فرق ہی نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے ون ایٹی ڈگری کا تقیہ میں کیا ہوتا ہے جان کے خوف کی وجہ سے ایمان کو چھپایا جا رہا ہے لیکن اندر ایمان ہے اور کفر کو ظاہر کیا جا رہا ہے نفاق میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کو چھپایا جا رہا ہے اسلام کو ظاہر کیا جا رہا ہے اتنے اہم تین فرق ہیں وہاں جان کو بچانے کے لیے ہے یہاں دین کو برباد کرنے کے لیے نفاق وہاں اسلام چھپایا جا رہا ہے یہاں کفر چھپایا جا رہا ہے وہاں کفر ظاہر کیا جا رہا ہے جان بچانے کے لیے یہاں اسلام ظاہر کیا جا رہا ہے دین برباد کرنے کے لیے ہمیشہ ہماری رویش ہے چاہے مجالس پانچ ہوں اور بعض سادے مومنین کے بغول پانچ مجالس کا اشرا ہو یہ تین مجالس کا اشرا ہو ہماری رویش ہمیشہ رہتی ہے جو پہلی مجلس ہے وہ ہمیشہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کے ہی مسائب پڑھتے ہیں اب اگر زندگی رہی کل اور اس کے بعد تو پھر انشاءاللہ اصل موضوع پہ آئیں گے زیارت کے اور مطمئن ہو جائیں کربلا کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر حضرت فاطمہ کے مسائب کا علم نہیں ہے کربلا جو ہے وہ در حقیقت بظاہر اکسٹھ ہجری کو میدان کربلا میں ہوئی دس محرم کو لیکن کربلا جو ہے در حقیقت اٹھائیس سفر کوئی ہو گئی تھی جب رسول اللہ کو زہر دے کے مارا تھا کربلا در حقیقت مدینہ میں ہو گئی تھی گیارہ ہجری میں جب جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان تھی اس کی دیوار اور دروازے میں ہو گئی تھی کربلا کربلا کو نہ سمجھا جائے کوئی اچانک حادثہ ہو گیا جیسے کوئی پہاڑ میں سلاوہ اچانک نکل آیا ہے نہیں کربلا پچاس سال کی منافقتوں کا اور بغض رسول اللہ اور بغض اہل بیت کا نتیجہ ہے بغض رسول اللہ ہمارے لوگ ساتھ ہیں کہتے ہیں ان لوگوں کو بغض تھا مولا امیر المومنین سے ہاں تھا لیکن اصل ہمیں بغض رسول اللہ سے تھا یاد رکھیں یہ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں ان کو نہ سمجھیں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں پہلے نا یہ ہیں دشمن اہل بیت لیکن در حقیقت کے دشمن خدا کے در حقیقت دشمن رسول اللہ کے اور اس کی دلیل میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ بعض کتابوں کو اگر آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو اتنی توہین مولا علی کی نہیں ملے گی جتنی رسول اللہ کی ہے مولا امیر المومنین پر جو اٹیک ہوا وہ در حقیقت ڈائریکٹ نہیں تھا وہ حملہ تھا در حقیقت توحید پر اور نبوت پر جب توحید اور نبوت پر حملہ ہوا تو توحید اور نبوت کے لیے جو غدیر میں اعلان ہوا تھا اسلامی دفاعی سلسلے کا اسلام کے دفاعی سسٹم کا جو اعلان ہوا تھا اسلام کے قلعے کا جو اعلان ہوا تھا اسلام کی ڈھال کا جو اعلان ہوا تھا اس کا نام تھا علی ابن عبی طالب یہ تلوار جو در حقیقت چل رہی تھی تلوار جو در حقیقت چل رہی تھی توحید پر اللہ پر نہیں یاد رکھیں وہ شرک ہو جائے گا توحید سے کیا مراد ہے جب ہم کہتے ہیں توحید اہلِ بیت سے ہے تو اس کے معنی اللہ نے یہ یاد رکھی ذاتِ خدا ون تبارک وطالعہ کسی کی محتاج نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں توحید یعنی نظریہِ وحدانیت یکتائیت یہ جو ہے اہلِ بیت سے ہے اس کو انبیاء نے پھیل آیا ہے یہ انبیاء کے ذریعے سے ہے اللہ نہیں اللہ الگ ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ نے اس زمین میں وحدانیت کے پرچار کے لیے انبیاء کو بھیجا اسی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے اور دفع کے لیے اہلِ بیت نے قربانی دی تو توحید کو بچانے کے معنی یہ ہیں یاد رکھیں توحید کو بچانے سے مراد اللہ سبحانہ وطالعہ کی ذات نہیں ہے وہ بھیر شرک ہو جائے اگر ہم یہ کہیں کہ کربلا میں توحید بچی یہ این حق ہے اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین نے اللہ کو بچایا ماذا اللہ ماذا اللہ اس سے کفر ہے گناہ ہے حتی امام حسین بھی اس سے راضی نہیں اصل حملہ تھا جو تلوار ان کی چل رہی تھی وہ توحید بچل رہی تھی ایک جانب اس خدا کا پرچار ہو رہا تھا جو ٹانگ اپنی جہنم میں ڈالے گا ایک جانب اس خدا کا پرچار ہو رہا تھا جس کی شکل جو ہے نوجوان لڑکے جیسی ہے جس کی ڈاڑی موچھیں نہیں نکلیں امرد ایک جانب اس خدا کی بہدانیت کا دفاع کرنا تھا اہلِ بیت کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا انٹرڈیکشن اگر کہیں چاہیے یاد رکھیں اس سے بہتر انٹرڈیکشن کہیں نہیں ہے قرآن میں ہے لیکن اس قرآن کو بھی اگر کوئی چیز واضح کرتی ہے تفسیر کے عدوار سے یاد رکھیں دعا جوشنِ قبیر اہلِ بیت علیہم سنوات السلام کی جانب سے معرفت خدا و انتبارک و تعالی اس سے بہتر کہیں نہیں جس میں سو چپٹر ہیں سو فصلے ہیں ہر فصل میں دس اللہ سبحانہ و تعالی کی اصماہ و صفات ہیں اس سے بہتر معرفت خدا اس سے بہتر اللہ سبحانہ و تعالی کا انٹرڈیکشن اس سے بہتر اللہ سبحانہ و تعالی کی شنا اگر یاد رکھیں کہیں نہیں ہے وہ اللہ کے جس کا انٹرڈیکشن دعا جوشن کبیر میں قرآن کے بعد دعا جوشن کبیر میں ہوتا ہے قرآن کے بعد اگر کہیں ان قرآنی آیات کی تفسیر اور قرآنی آیات کو اگر کوئی چیز کلیر کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں وہ دعا جوشن کبیر ہے تو وہ اللہ کے جس کا تعرف دعا جوشن کبیر میں ہوا وہ بہدانیت اہلِ بیت نے بچائی اٹیک اس پہ تھا اٹیک اسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھا اب جب اٹیک ان پہ ہوا تو سامنے کون آیا وہی دفاعی سسٹم کے جس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے ارشاد ہوا تھا وَإِن لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُمْ اے پیغام پہنچانے والے پیغام پہنچا تو اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا تمہارے بعد سب خام خراب ہو جائے گا بس حتم نبوت ہو چکی ہے کسی اور نبی کو نہیں آنا ہے اب ضرورت ہے کس کی دفاعی سسٹم کی لہٰذا امامت کو ہم کیا کہتے ہیں کہ امامت حفظ نظام ہے کونسا نظام نظام توحید نظام محمدی یہ نظام اسلام اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ حضرتِ آدم سے لے کے حضرتِ خاتم تک سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد ایک موضوع جو میں ہمیشہ محرم میں کئی کئی دفعہ بیان کرتا ہوں کہ پتا چلے کہ ازاداری امام حسین ہے کیا اور کیوں ہے باخن امام حسین نے دین کو بچایا جو پہلا آرگومنٹ آتا ہے اعتراض آتا ہے دشمنان اہلِ بیت علیہ وسلم کی جانب سے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے دین کو خطرہ ہو سکتا تھا اللہ کا دین اب لوگ کینگ نہیں ہو سکتا تو سوال ہوگا یہودیت اللہ کا دین نہیں تھی پورات اللہ کی کتاب نہیں تھی مسیحیت اللہ کا دین نہیں تھا یہ باقی انبیاء جو شریعت لائے صحیح پہ لائے وہ اللہ کے نہیں تھے ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ سبحانہ وتعالی وہاں مہتاش تھا ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر ہار گیا کیا ہوا یہ سب کچھ ہوا کیونکہ بعد میں اگلے نبی آئے انہوں نے دوبارہ ڈینڈنگ بینڈنگ کی دین حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ایک ہے چینج آتے رہے اس کو دوبارہ صحیح کیا یہی وجہ ہے کہ اسلام میں مسیحیت میں یہودیت میں ایک سمیلر چیزیں ہیں کیوں ہیں کہ وہ جو جو جہاں ٹیڑا پن آیا وہاں ٹرینڈری آئی وہ سب کچھ صحیح کر کے رسول اللہ نے دوبارہ صحیح کر دیا لیکن اب اگلے نبی کی ضرورت نہیں ہے اب اس دین کو بچانا ہے ختم نبوت ہو رہی ہے اب یہاں سلسلہ شروع ہوا دین کو بچانا ہے لیکن بعد رسول اللہ کیا معاملہ ہوا جو پچاس سال کا سلسلہ ہوا ابھی پہلی مجلس میں میں نے توجہ دلائی کہ ہمیں یہ لوگوں کو باور کرانا ہے یعنی ان کو ریالائز کرانا ہے کہ تمہارا سوال انتہائی گرہ با ہے کہ تم ہم سے سوال کرتے ہو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے کہ تم ان کی نواسیوں کی ایسیری پہ کیوں سوک منا رہے ہو اس سے زیادہ بیدینی کا کوئی سوال کائنات میں ہو نہیں سکتا کہ جس محمد کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو ان کی نواسیوں کا اگر کوئی احترام کر رہا ہے اور ان کی نواسیوں کو اسیر کرنے والوں کو اگر کوئی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو تم کو برا لگ رہا ہے رسول کے نواسے کا ذکر کرنے والا تم کو برا لگتا ہے تمہارا بیٹا قتل ہو جائے اس کا دفع کرنے والا تم کو اچھا لگے کا برا لگے گا تمہاری بیٹییں آسیر ہو جائیں ان کا دفع کرنے والا تمہیں اچھا لگے کا برا لگے گا وہ دفع کرنے والا کوئی بھی ہو عیسائی ہو یہودی ہو آپ بتائیں خود آپ کو پتا چلے کہ بیٹے کی گاڑی سلپ ہو گئی تھی کینیڈا تھا برف اروج پہ تھی سفید رنگ کی گاڑی تھی کچھ نہیں تھا ایک آدمی نے دیکھ لیا تھا کھائی میں اتر کے بچایا کوئی یہودی تھا اچھا یہودی بھی چھوڑے ایتھییس تھا نہ اللہ کو مانے نہ کسی کو مانے آپ اس کو بھولیں گے دین مذہب بیچ میں لائیں گے آپ کہیں گے نہیں کیونکہ تو ایتھییسٹ میں تیرا شکریہ بھی ادا نہیں کروں گا فطرت انسانی ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں مطمئن ہو جائیں کہ ان کا معاملہ ہمارے ساتھ خراب نہیں ہے یہ بڑا حسن ظن کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ خراب ہے جو سوال کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اہلِ بحیث سے دور ہیں یہ بھی ہم حسن ظن کرتے ہیں بابا وہ رسول اللہ سے دور ہیں وہ اللہ سے دور ہیں یہ ہم بڑا ان کے لئے جو ہے پوزیٹیو سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہیں نہیں ہم سے دور نہیں ہیں وہ وہ اللہ اور رسول سے دور ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں وہ دشمن ہیں رسول کے اور اللہ کے وہ دشمن ہیں حضرت زینب کے اور امام حسین کے تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ دینِ خدا خطرے میں تھا قطن تھا کیا امام حسین نے دین کو بچا لیا بلکل بچا لیا خطرہ کیا تھا خطرہ اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے کہ فاسق و فاجر و زانی و شرابی اپنے آپ کو خلیفت و رسول کہہ رہا ہو اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یعنی سوال کیا جائے کہ جرمنی میں ہٹلر اپنے آپ کو خلیفت و رسول کہتا خطرہ تھا کہ نہیں تھا ابھی عام کوئی شرابی فاسق و فاجر یا بعض یا پیر ویر ٹائپ کے ایک بات میں مزاق میں کہتا ہوں جو مولا علی کی بلایت سے دور ہوئے پھر ان کو گٹر کے میں ڈوبے ہوئے گندگی میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی مجذوب اور ولی لگتے ہیں یہ نتیجہ کسی اس کا ہوتا ہے کفران نعمت کا ہمیں فخر کرنا چاہیے اور یہی چیز اتفاق سے اس وقت بڑا دور کیا جا رہا ہے علماء اور مراجع سے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے امام خمینی کے وسیعت نامے کا جملہ ہے مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں وہ اس وسیعت نامے کو پڑھتے ہی نہیں وسیعت نامے کے جو دو پیج ہیں یاد رکھیں ان دو پیجز نے اہل بیت علیہ السلام کا یعنی حق ادا کیا ان دو پیجز کو نہیں پڑھتے لوگ امام خمینی نے فوج کے بارے میں یہ فرمایا امام خمینی نے سپاہ کے بارے میں یہ فرمایا وہ اچھا فرمایا قطن فرمایا ان کا پورا ایک وسیعت نامہ جو شروع کا ہے وہ شروع ہوتا ہے اس کو تو اپنے ہی چھپا رہے ہیں تو دشمنوں سے کیا توقع کریں اس میں فرماتے ہیں مجھے فقر ہے مجھے فقر ہے انہج البلاغہ ہماری کتاب ہے مجھے فقر ہے سیفہ سجادیہ ہماری کتاب ہے مجھے فقر ہے دعا عرفہ امام حسین ہماری ہے مجھے فقر ہے یہ فقر کہ جس فقر کا بازہ کا مزاق بنایا جا رہا ہے یہ فقر جواہری ہماری فقر ہے مجھے فقر ہے کہ بارہ آئمہ کا میں ماننے والا ہوں کہ جنہ میں سے بارہ این ان یہ جملیں بار ماں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت و قدرت سے حیات ہے مجھے فقر ہے کہ وہ ہمارے آئمہ ہیں یاد رکھیں ہمیں فقر کرنا چاہیے کہ ہم احلِ بیت کے ماننے والے ہیں احلِ بیت جیسے تو بڑی بات ہے کسی کو ملے ہوں وہ تو مل ہی نہیں سکتے وہ اور کوئی تھے ہی نہیں ویسے جو کسی کو ملتے ہمارے علماء مراجع جیسے ہیں نا یہ بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے یہ احساس کم تری کے شکار ہیں قیادت اور امامت اور رہبریت کے معاملے میں احلِ بیت جیسے جیسے تو ان کو نہیں ملے ان کو ہمارے مراجع جیسے بھی نہیں ملیں یاد رکھیں نتیجہ کیا ہوا کس چیز کا نتیجہ جب مولا عمیر المومنین کو چھوڑا ایک مشہور معاملہ ہے مقاولہ ہے وہ سوری واقعہ ہے عبداللہ ابن عمر نے مولا علی کی بایت نہیں کی تھی جبکہ خلیفہ کو ماننا لازم ہے بایت نہیں کی تھی لیکن حجاج نے بیت کرا لی تھی اور بازہ کا ملتا ہے وہ پینے میں مصروف تھے تو اپنا پاؤں آئے کر دیا تاکہ فلال تو یہی لے لو جو مولا علی کو چھوڑتا ہے وہ ایسے جاتا ہے ہمیں جو سب سے زیادہ فخر کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اللہ کے ماننے والے انبیاء کے ماننے والے اشرف الانبیاء کے ماننے والے اشرف الانبیاء کے بعد مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضل امت بهی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے ماننے والے اور پھر ان کے گیارہ فرزندوں کے اور خصوصاً اس وقت ہمارے زمانے کا امام باقی ہے کون جس کی برکت سے تمام مخلوقات تک رس پہنچتا ہے جس کے وجود کے وجود مقدس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان کا نظام باقی ہے اب یزید جیسا فاسق و فاجر و زانی و شرابی و بندر و کتوں سے کھیلنے والا اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہہ رہا ہے اور وہ امام حسین سے کہہ رہا ہے میری بایت کرو کیا موراد بایت کی اپروف کرو میری ساری چیزوں کو تم میرے موتی و فرما بردار ہو میرا ہر قول اس کی تم دعید کرو جیسے انڈوس کر دیا اپروف کر دیا آج یہ جتنے لوگ شور مچا رہے ہیں امام حسین کے خلاف بعض وہابی مفتیوں کے واضح حتی مووی موجود ہے ویڈیو موجود ہے جس فسعودی عدب کا وہابی مفتی اس نے واضح کہا ہے ماذا اللہ امام حسین کے لئے کہ انہوں نے غلط کام کیا ایک شرعی بیعت تھی اس پر اجمع تھا اس کی مخالفت کیا انہوں نے اور امت کو توڑا ہے آج یہی کہہ رہے ہوتے کیونکہ اسلام ختم ہو چکا ہوتا اور جتنے یزیدی ہیں وہ امام حسین کا احترام کر رہے ہوتے کیوں کر رہے ہوتے کیونکہ یزید کی بد کرداریوں کو اگر ثابت کرنا ہوتا تو کیا کہتے پھر یعنی یزید شراب پیتا تھا اور یہ شراب پینا صحیح تھا اسلام میں شراب جائز ہے وجہ کیا ہے حسین ابن علی نے باعت کی تھی اس وقت یہ زیادہ فضائل پڑتے ہیں امام حسین کے یاد رکھیں اس یزید کی تمام حرام کاریوں کو ثابت کرنے کے لیے اور صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتے تم کون ہوتے ہو کچھ کہنے والا حسین ابن علی نے باعت کی تھی یہ سب جائز ہے حسین ابن علی نے باعت کی تھی یہ بھی جائز ہے حسین ابن علی نے باعت کی تھی تو دین یاد رکھیں اسی وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے یہ آج دینی وین کچھ نہیں ہوتا تو پہلی بات یاد رکھیں دین باقی امام حسین کی وجہ سے کوئی شک نہیں ہے دین باقی امام حسین کی وجہ سے اور خصوصاً جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ایسی قربانی کا موقع اللہ نے کسی کو نہیں دیا اور جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی یہ در دقیقہ سے سنی ہے کہ بعض دفعوں لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں بعد میں اگدم سے کہتے ہیں یہ کہاں کہہ دیا ہمیں یاد ہے کہ کراچی میں ایک سچن انسیٹیوٹ تھا وہ ہمارے پرنسپل بھی پارسی تھے اور وہ یہیں کہیں کینیڈا میں شاید کبھی مل جائیں تو ہمیں شوق ہوا تھا اس زمانے میں نیو ٹیکنالوجی تھی ٹرانویسٹر وغیرہ کی تو ہمیں شوق ہوا تھا سیکھیں تو وہاں ہمارے ٹیچر تھے کرسچن انہوں نے جو پہلا لیکچر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ I want to you کہ آپ فیزیکلی بھی یہاں ہوں منٹلی بھی یہاں ہوں کیونکہ وہ سینٹر برابر میں تھا ایم بی اے کا جو انسیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ تھا سینما کے پیچھے سینما کہتا ہے نامی یہاں تھی کیپری کے پیچھے ایم بی اے کے ایم سیٹیوٹ کے ساتھ تھا تو کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں فیزیکلی بھی آپ یہاں ہوں اور منٹلی بھی یہاں ہوں کیپری کے باہر نہ ہوں یعنی یہاں کے باہر نہ ہوں تو یاد رکھیں کہ امام زین العبدین علیہ السلام سے جو اللہ نے امتحان لیا وہ کسی سے نہیں لیا حتی مولا علیہ سے حتی رسول اللہ سے اس کو بعد میں بیان کریں گے کیا دو رکھت نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں پڑھی ہے کہ پھپیوں کو انہوں نے اسیر دیکھا ہو مولا امیر المومنی نے دو رکھت نماز پڑھی ہے کہ بہنیں اسیر ہوں پڑھی ہے ایسی دو رکھت نماز کا موقع ملا کیونکہ مازاللہ توہین نہیں ہو رہی اللہ نے اس سخت امتحان کے لئے ان کو منتقب کیا یہ صحیفہ سجادیہ اس کے راز و نیاز کا مجموعہ ہے پورا نہیں ہے یاد رکھیں صحیفہ سجادیہ یہ ایک مجموعہ ہے جو جناب ظاہران عیسیٰ بن زیس سے نقل ہوا ہے کے ذریعے سے آیا امام زمان اللہ عبدین کی بہت ساری دعائیں ہیں جو یہ صحیفہ سجادیہ سے تقریباً چار پانچ گناہ زیادہ ہیں تصور کریں کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توق خپیاں بیٹیاں بیوی بہنِ اسیر وہ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ سے اتنی محبت کرتا تھا وہ ان ساری چیزوں کے بعد اتنے سجدے فرماتے تھے کہ ٹھیکے پڑھ جاتے تھے صلوات پڑھیں برمحمد والے محمد تو یہ ہم نے زمنہ نے امام زمان اللہ عبدین کا بیان کیا تاکہ واقعہ کربلا پتا چلے کہ امام زمان اللہ عبدین کیوں زمان اللہ عبدین ہے اس کو دوبارہ کر زندگی رئی تو بیان کریں گے کیونکہ یہ چیز مجھے انتہائی عزیز ہے یہ جملہ مجھے خود بڑا اچھا لگتا ہے یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا اور دوسری چیز یہ کہ روز محشر کون کون ہوگا روز محشر تمام انبیاء اشرف الانبیاء مولا امیر المومین جناب سیدہ امام حسن امام حسین لیکن جب ندا آئے گی اینہ زین اللہ عبدین کون نکل کے جائیں گے آگے سوچنے کی چیز وجہ یہ ہے کہ اتنے سخت مسائب امام حسن لابدین نے دیکھے اس امتحان کے لیے ان کو منتخب کیا تھا اللہ نے اور کسی کو نہیں کیا تھا سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد اب اگر امام حسین بیعت کرتے دین ختم ہو جاتا یاد رکھیں کہ امام حسین کے پاس صرف دو آپشن تھے یا بیعت کرتے یا نہ کرتے تیسرا آپشن نہیں تھا بیعت کرتے دین ختم ہو جاتا بیعت نہیں کی تو کیا تھا وہ یزید کی جانب سے تھا بیعت نہ کریں تو قتل کر دو امام حسین صرف ایک کام چاہتے تھے دین رسول اللہ کو بچانا جیسے بھی بچے آپشن یزید کی جانب سے تھا بیعت کرے تو صحیح ہے ورنہ مار دو امام حسین کے لیے بیعت ناممکن تھی دین ختم ہو جاتا برباد ہو جاتا آج یہ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے اے کاش امام حسین اٹھ جاتے تو کتنا اچھا تھا یہ جو آج لوگ کہہ رہے ہیں نا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں یہ کیوں حسین حسین کر رہے ہیں آج یہ کہہ رہے ہوتے اس زمانے میں اگر نواس رسول تھوڑا ایکشن لے لیتے تو اسلام کا یہ حال نہ ہوتا کیا ہوتا جانی تو جلی جاتی آپ کہتے جی بہنیں بھی تو تھیں کیا ہوتا اگر بہنوں کی بھی چادروں کی قرمانی دے رہے تھے دین تو بچ جاتا آج اس آئیڈیل کو لوگ تلاش کر رہے ہوتے اے کاش حسین ابن علی کی اتنی بڑی پرسنیلٹی تھی وہ کچھ بچا لیتے دین کو اور واقعا حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا تھا یزید کو ہول سیل ریٹ پر بیعت کرنے والے مل رہے تھے کیا وجہ تھی کہ ایک حسین ابن علی کی بیعت کی ضرورت تھی حسین ابن علی کی حسیت کیا ہے تمہارے نزدی کوئی حسیت نہیں ہے نزد میں چھوڑے تو بیعت ان کی تمہیں تو اتنا بکاؤ مال ملاوا ہے لائن لگی ہوئی ہے فاسقوں کی فاجروں کی بکاؤ مال کی تو یزید بھی کہہ گا کہ ایک حسین ابن علی کی بیعت مل جائے باقی ان میں سے کسی کی نہ ملے تو میرے لئے کافی ہے اور ان سب کی بیعت مل جائے اور ایک حسین ابن علی کی نہیں ملی تو ایسا ہے جیسے مجھے کچھ ملے ہی نہیں تو یاد رکھیں جیتے اہل بیعت ہیں اب یاد رکھیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو چھپا دیا جاتا امام حسین نے دن تو بچا لیا کیسے بچا لیا مخالفت اپنی ظاہر کر دی کربلا کے اردگرد شہادت امام حسین کے بعد پہرہ لگا دیا کوئی یہاں سے نکل نہیں سکتا کوئی نہیں نکل سکتا خیمے گھر بنا کے دے دیئے فرض کریں حضرت زینب کو چادنے بھی دے دی خوب مزدور بھی لگا دیئے یہیں کھیتی باڑی کرو یہیں پہ رہو کیا ہوتا آج یہ ڈسکشن ہو رہا ہوتا کہ امام حسین شہید ہوئے یا کسی بابا میں چلے گئے یہ دشمن یہ کہتے یعنی کربلا آئے تو تھے وہ ایک وبا آئی تھی پلیک بلیک آیا تھا یا مثال کے دور پر اس زمانے میں بھی کرونا آیا تھا امام حسین نے دین کو بچایا امام حسین کے خون کو اسیران کربلا نے بچایا یہ جو بغیر سمجھ رہا تھا یزید کہ آل رسول کو رسوا کر دے گا در حقیقت آل رسول کا بازاروں اور درباروں میں جانے سے خون امام حسین دنیا میں پہچانا گیا اور محفوظ ہو گیا پس دین بچا حضرت امام حسین کی قربانی کے ذریعے سے امام حسین کا خون بچا اسیران کربلا کی اسیری سے اور اسیران کربلا کی اسیری کو دنیا تک پھیلایا اس ازاداری نے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ یا حسین یہ ازاداری یہ پرچم یہ تابوت یہ ذلجنہ یہ ماتم یہ ہائے حسین یہ وائے حسین یہ خاک کا اڑانا یہ مجلس و ماتم اور سوز و سلام اور نوہر مرسیہ اسلام کی بقا کا سبب ہے تو یہ اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے کہ اس ازاداری کو اگر آپ ختم کر دیں تو مظلومیت جناب زینب چھپ جائے گی مظلومیت جناب زینب کو چھپا دیں امام حسین کی شہادت چھپ جائے گی یہ وجہ ہے کہ تمام علماء مراجع فرماتے ہیں کہ ازاداری یہ امام حسین افزل ترین عبادت ہے شیطانی فکر ہے جو کہتے ہیں کہ جی بہتر ہوتا اتنی مجالس کے بجائے ویل فیر میں لگا دیتے شیطان ہے وہ لوگیادر ابن شیطان ہے مجھے نہیں پتا ممکن ہے باپ مومن ہو لیکن خود شیطان ہے جو یہ بات کرے کہ ویل فیر میں پیسہ لگا دو مجلس میں سے نکال کہ شیطان ہے ایران ایراک جنگ چل رہی تھی کسی عالم نے نہیں ایک دو لوگوں نے یہ سرہ چھوڑا کہ مجلس کے پیسے جنگ میں دیے جائیں حضرت آیت اللہ العظمہ سید محمد رضا گلپائی گانی نے فوراں جو ہے وہ کہا پھر امام خمینی کا بھی ریاکشن آئے کہ جس نے یہ جملہ کہا ہے وہ استغفار کرے اس نے محضر مبارک امام حسین کی توہین کی ہے یہ جنگ اسلام و کفر کے درمیان ہے لیکن یہ جملہ کہ ازاداری کے بجائے یہاں لگا دو یہ توہین کی ہے محضر مبارک امام حسین کی ویل فیر کا کام کرنا ہے اپنی شادی میں سے کم کرو ولی میں سے کم کرو فون نہ خریدو گاڑی نہ خریدو ہوتلوں میں نہ جاؤ کپڑے نہ خریدو آئی فون کے بغیر کام نہیں چلتا کہ وہ ویل فیر میں لگاؤ بیس سال پچھے سال پرانی گاڑی چلتی نہیں ہے کیا وہ ویل فیر میں لگاؤ سارے ویل فیر کے کام یاد آتے ہیں دنیا کو اگر آپ دیکھیں سارے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں امام حسین ایساداری بعض دفعہ گھروں کے اندر بھی ایک گمراہ کن فکر ہے ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جی دس مجلسیں ہو رہی ہیں بعض زگا اخبار کے پیسس کیے ایک دن مثلا جو گھروں کی مجلسیں ہوتی ہیں دل کے لڈو ایک دن جو ہے دال سیف ایک دن موم کی دال ایک دن کچھ ایک دن کچھ اس وقت ہم اتنا اسٹینڈ نہیں لے سکتے تھے لیکن آج میں اسے کھل کے کہتا ہوں وبا آئی گندہ نظریہ آیا کہ جو سب گھروں میں پھیل گیا دیزی سے کہ دس مجلسیں کرانے کے بجائے ایک مجلس کرو ڈھنگ سے کرو دس مجلسیں تم نے گھر سے نکال دی ڈھنگ کے آیا یعنی بریانی آگئی یعنی کیا مراد تھی یہ موم کی دال یہ تل کے لڈو اس کے بجائے ایک دیکھ کر دو اہمقوں تم نے اپنے گھر سے دس دن ذکر امام حسین کو نکال دیا ایک دیکھ کے بدلے ہاں دعا کرتے کہ دیکھ بھی بڑھنے لیکن یہ کہاں سے آیا نو دن ذکر امام حسین کو گھر سے نکال دیا کہ ایک مجلس ہو ڈھنگ کی مجلس ہو ڈھنگ کون سا ہوتا ہے تنہائی میں دو آدمی بیٹھیں یاد امام حسین کریں یہ مجلس ہے تو یہ وجہ ہے کہ تمام دنیا میں اس ازاداری سید و شہدہ کی جو اہمیت یاد رکھیں یہ انڈیا پاکستان کا کلچر نہیں ہے یہ کلچر اہل بیت کا کلچر ہے اس ازاداری کی بنیاد مختلف مراحل میں ہوئی اگر دیکھا جائے ازاداری کی بنیاد تو حضرت آدم نے ڈالی تھی جب امام حسین کا نام دیکھا تو حضن و ملال محسوس ہوا یہ خود روایات میں ہے مختلف انبیاء کے بارے میں ہے کہ امام حسین کی مسائب سے آشنا تھے اب اگر دیکھا جائے خود امام حسین کی بلادت کے وقت جو ازاداری ہوئی ہے تو وہ مجلس پڑھنے والے کون تھے حضرت جبرائیل سننے والے کون تھے اشرف الانبیاء دوسری مجلس میں پڑھنے والے کون تھے اشرف الانبیاء سننے والے کون تھے مولا امیر المومین جناب سیدہ ازاداری تو یہاں سے شروع ہوئی ہے ازاداری کے بارے میں ہمیشہ میں جملہ کہتا ہوں کہ امام حسین پر گریہ وہ سنت رسول اللہ ہے کہ یہ سنت آپ نے اس دنیا میں بھی انجام دی جب فزیکلی اس دنیا میں تھے اور یہ سنت آپ نے اس دنیا میں بھی انجام دی کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو حضرت امی سلمہ نے کیا دیکھا کہ امام حسین جناب اشرف الانبیاء کے بال بکھرے ہوں ہیں سر میں خاک ہے امام حسین پر امام رسول اللہ نے یہاں بھی گریہ کیا وہاں بھی گریہ کیا ایسی منفرد سلم لیکن اگر ٹیکنیکلی کہا جائے شہادت امام حسین کے بعد جو ازاداری ہے اس کی بنیاد حضرت زینب حضرت امی قلصوم نے امام زون العبدین نے ڈالی بعد میں یہ سلسلہ کوفے تک چلا کوفہ سے شام تک چلا شام سے کربلا آیا کربلا سے مدینہ آیا اور مدینہ آکے پھر اس ازاداری میں ایک نیا دور آیا اب اس ازاداری کی جو بانی تھی بانی تھے وہ کون تھے امام زون العبدین تھے قطن حضرت زینب صلی اللہ علیہہ تھی حضرت امی قلصوم صلی اللہ علیہہ تھی اور کربلا سے لے کر کوفے اور کوفے سے شام تک اور بی بیا بھی تھی کہ جن میں سے مولا عمیر المومنین کی زوجہ تھی جناب حضرت لیلہ بنت مسعود بن خالد ایک مولا عمیر المومنین کہ بیٹیاں کربلا میں تھیں حضرت زینب حضرت امی قلصوم کے علاوہ یہ تو سب سے مقدس اس زمانے میں پوری کائنات میں سب سے مقدس جو ہستیاں تھی یہ دو تھی واقعے کربلا کے بعد یاد رکھیں کہ حضرت زینب حضرت امی قلصوم سے زیادہ کوئی نہیں تھا ان کی اسیری کو معمولی سمجھا جاتا ہے کہ پھر میں تقرار کروں کہ ازاداری کیوں کرتے ہیں بغیرس میں جو یہ سوال کرتے ہیں اس وقت عالم میں پورے عالم میں حضرت زینب سے زیادہ کوئی مقدس نہیں تھا ان کی چادر چھن گئی تم سوال کرتے ہو ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بنی تم سوال کرتے ہو ان کو تازیانیں مارے گئے تم ہم سے سوال کرتے ہو ان کے علاوہ کوئی بھی اشرف الانبیاء کا اتنا قریبی نہیں تھا یاد رکھیں دو کے علاوہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے امام زیادہ لابدین امام زیادہ لابدین سیکنڈ سٹیپ میں تھے یہ دو نواسیاں تھیں وہ نواسے کے بیٹے تھے مقام بلند تھا الگ ہے رشتے میں حضرت زینب سے زیادہ حضرت امہ کلسم سے زیادہ کوئی نہیں تھا اب ان بی بیوں نے ازاداری کی مدینہ میں آکے جو ازاداری شروع ہوئی جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ سب تھے امام زیادہ لابدین امام حضرت زینب حضرت امہ کلسم حضرت علیہ بنت مسعود ابن خالد مولا امیر المومنین کی بیٹیاں جو سب کربلا میں تھی رقیہ بنت علی ختیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی امہ الكرام بنت علی امام حسن کی ازواج امام حسین کی ازواج امام حسن کی بیٹیاں امام حسین کی بیٹیاں باقی اہل بیت کے چاہنے والے لیکن مدینہ آکے ان میں اضافہ ہوا سب سے بڑھ کے حضرت ام المومنین ام سلمہ صلوات اللہ و السلام علیہ کہ جو واقعاً ماں تھی کس کی خطہ مولا علی کی ماں تھی وہ حضرت فاطمہ کی واقعاً ماں تھی ماں تھی وہ امام حسن امام حسین کی ماں تھی صحیح معنی میں تمام مسلمانوں جب جناب السیدہ پہ بھی حملہ ہوا جب جناب السیدہ کا حق پاعمال ہوا اپنے کمرے سے چیختی تھی وہ ان جیسا کوئی نہیں تھا حضرت ختیجہ کے بعد اگر کوئی تھا تو حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ و السلام علیہہ تھی اور پھر وہاں پر حضرت عقیل کی بیٹیاں ساتھ ہو گئیں جنہ میں سے ایک تھی حضرت ام لقمان ان کا ذکر ہم یوں کرتے ہیں پتہ چلے یہ ازاداری کیسے پہنچی حضرت ام لقمان حضرت ام لقمان حضرت عقیل کی بیٹیوں میں اور عقیلی خاندان میں اور نسل ابو طالب میں حضرت زینب حضرت ام کلسوم کے بعد اگر کوئی تھا پرسنالٹی میں تو وہ حضرت ام لقمان تھی وہ پرسنالٹی تھی جو حضرت زینب کے ساتھ جو ہے ڈسکشن کرتی تھی مشورے دیتی تھی حتی جلا وطنی کا جو حضرت زینب کا سلسلہ ہوا اس میں بھی جو مشورے چلتے تھے حضرت ام لقمان دے رہی تھیں اور اس ازاداری کی ایک بانیوں میں سے حضرت ام لقمان اور پھر حضرت عباس کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلم پہلا مرحلہ اس صورت میں ہوا کہ جب تک قتل نہیں ہو گئے یہ دشمنان اہل بیت کہ جو کام انجام دیا حضرت مختار نے کہ خداون تبارک وطالہ کی تمام ملائکہ کی ان پر رحمتیں نازل ہو ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد صلی اللہ آج لوگ سیاسی بنتے ہیں سوال کیا جائے حضرت زینب کے روزے کا دفاع کرنے والے جتنے اپنے ہیں وہ تو ہیں آپ سے سوال کیا جائے کہ ریشین فورسز نے ساتھ دیا آپ کا دل چاہے گا ان کافر ریشین فورسز کی توہین کریں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت زینب کے روزے کا دفاع کیا ہے کون اتنا بغیرت ہے اس مجمع میں جو بتائے کہ آپ کسی بھی ایک نون مسلم ریشین فورسز کی توہین کرنا پسند کریں گے جبکہ آپ کو پتا ہو کہ اس نے حضرت زینب کے روزے کا دفاع کیا ہے کیسے دل چاہتا ہے لوگوں کا حضرت مختار کی توہین کرنے کا جس نے اہل بیعت کو سرور بخشا جب حضرت مختار نے سر بھیجائیں یاد رکھیں اس سے پہلے تک جو عزداری کا سلسلہ تھا وہ صبح شام کا سلسلہ تھا وہ ایسا سلسلہ تھا کہ امام زینب علیہ السلام نے فرمایا تھا صرف گریہ کرو کھانا وہ بھیجتے تھے یہ گریہ اتنا سادہ نہیں تھا جناب حضرت ام سلمہ جناب حضرت ام البنین جناب حضرت لیلہ بنت مسعود ابن خالد زوجہ مولا عمیر المومنین حضرت زینب حضرت ام کلسوم گو کہ حضرت ام کلسوم حضرت زینب بیچ میں جلابتن کر دی گئی تھی اور امام زینب العبدین مولا عمیر المومنین کی بیٹیاں رقیہ بنت علی ختیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی امم القرم بنت علی امام حسن کی ازواج امام حسین کی ازواج امام حسن کی بیٹیاں امام حسین کی بیٹیاں یہ صبح شام گھروں سے نکلتی تھی ان کے ساتھ احترام میں تمام بنی حاشم اور اس وقت جس جس کے دل میں رسول اللہ علی رسول اللہ کی محبت تھی یہ تمام خواتین بقی میں جاتی تھی سہارے دن کیا حسین ہوتا تھا کھانے کا احتمام امام حسن العبدین فرماتے تھے یہ تھی ازاداری اس ازاداری کو موقعتاً پھر ان سر آنے کے بعد اس کو پھر روک دیا تھا کیا مراد اب یہ والا سوگ ہٹا دو اب یہ صبح سے شام تک گریہ یہ صبح سے شام تک سیاہ لباس بقی میں پھر ایک نیا مرحلے میں ازاداری داخل ہوئی کہ جب آئیمہ علیہ السلام نے ازاداری کو سمالا اور ہر دور میں ہوتی رہی پھر جو ایک موضوع آیا جس کو ڈسکس کر کے مسائب کی جانب جائیں اور دشمن ہمارے اسی محسن کی نام سے ہمیں نزبت دیتے ہیں اور ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور میں ہمیشہ محرم میں ان کا ذکر کرتا ہوں مجھے ان سے عشق ہے لیکن عشق ایسا نہیں ہے کہ ان کو میں کوئی پاک اور پاکیزہ سمجھتا ہوں نہیں بادشاہ تھے اگر اللہ نے گناہ کیا ہے تو اللہ معاف کرے گا لیکن اہلِ بیت کے چانے والے تھے اور اتنی بات آوازیں ہیں کوئی ڈاڑی والا ہو نمازی ہو پریزگار ہو حج کرتا ہو عمرے کرتا ہو حافظ ہو خانے کعبہ کے پاس ہو بغض اہلِ بیت ہو اس سے بہتر قطن وہ فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی ہے کہ جس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہو اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی اس میں غلوب نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہے وہ تو ویسی صفر ہے جس کے دل میں اہلِ بیت کی نفرت ہے اس کا کام تو ویسی خراب ہے اس کی نماز روزہ کسی کام کی ہے ہی نہیں اگر کسی کے دل کے میں محبت ہے وہ گناہ کر رہا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ گناہ نہ کرے لیکن وہ کافر نہیں ہے وہ فاسق ہے آپ فاسق کا مقابلہ کافر سے نہیں کر سکتے یہ پاگل ہو گئے ہمارے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ سے بہتر تو فلانہ ہے ہمارا شرابی بھی کہ جو اہلِ بیت سے محبت کرتا ہو وہ کسی حافظ سے مولوی سے ڈاڑی والے سے کسی سے بھی کم نہیں ہو سکتا کب کہ جب اس کے دل میں اگر بغض اہلِ بیت ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیرٹی کرنے والا ایتھیس جو ہے کسی مسلمان سے بہتر ہو کہا جائے کہ چیرٹی بہتر ہو سکتی ہے وہ خود بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تو یاد رکھیں بغض اہلِ بیت بہترین چیز ہے حب اہلِ بیت بہترین چیز ہے جس کے دل میں حب اہلِ بیت ہے اب ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اسے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اہلِ بیت کی راہ پر چلنے کی اس کو توفیق عطا فرمائے ابھی جہنم نہیں ہے اس کے لئے وہ جہنم میں نہیں جائے گا ابھی کام اس کا ابھی تک صحیح ہے ہمیں نسبت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے شیعوں کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے رافضی اللہ حمدللہ ہم رافضی ہیں رافضی سے کیا مراد ہے ان چند لوگوں کو چھوڑنے والے تو ہم کہتے ہیں چھوڑنے کے دو معنی ہوتے ہیں چھوڑنا بے معنی ترک کرنا ایک چھوڑنا ہوتا ہے پکڑ کے چھوڑنا اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی پکڑے ہی نہیں تھا جو چھوڑ اللہ کا لاک لاک شکر ہے البتہ جنہوں نے پکڑ کے چھوڑ دیا ان کے لئے بھی شکر ہے رافضی ہم رسول اللہ کے نہیں ہیں رسول اللہ کو نہیں چھوڑا ہم نے وہ ہوتی شرم کا وہ ہوتا شرم کا مقام اہلِ بیت کے رافضی نہیں ہیں دشمنیں اہلِ بیت کے رافضی ہیں الحمدللہ 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 سلوات پڑھیں اس الحمدللہ کے ساتھ تو ایک تو ہمیں ٹائٹل دیتے ہیں رافضی یہ ٹائٹل فرون نے بھی دیا تھا حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو اور رافض تم تم نے چھوڑ دیا ایک ہمیں ٹائٹل دیتے ہیں بوئی تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے بوئی کیوں کہتے ہیں ہمیں ایشیوں کو بھی نہیں پتا بہابیوں کے آپ جائیں تو کہتے ہیں بوئی یہ رافضی یہ بوئی یہ سفوی تو آپ کہیں گے رافضی سمجھ میں آگیا ہے بوئی اور سفوی کیا ہے یہ بوئی کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں ایک مملکت بنی تھی شمال ایران میں ایران ہمیشہ مرکز رائعہ لبیت کا یاد رکھیں یہ جو ہمارے ہیں بعض لوگوں کی وجہ سے لوگ ہمارے علماء مراجعہ ایرانی یعنی قلاب کی مخالفت کر رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ان کی نہ کریں وہ ہمارا مرکز تھا مرکز رہے گا امام زمان کے ظہور کیلئے راہ ہم بار ہوگی بعض جوہلا شدت پسندوں کی وجہ سے علماء مراجعہ ایران کی نہیں کریں مخالفت وہ شیعوں کا مرکز تھا رہے گا اور امام زمان کے لئے راہ ہم بار ہوگی بوئی کون تھے آلِ بوئیہ ایک حکومت تھی کہ جس کو ایک تلفز کہتے ہیں بوئے لیکن عام طور پر کہتے ہیں بوئیہ یہ حکومت بنی تھی تبرستان میں تبرستان کہتے ہیں شمال ایران میں یہ شیعہ ایسناشریوں نے پاور حاصل کر لی تھی کتنی پاور حاصل کی تھی کتنی پاور حاصل کی تھی کہ اباسیوں کی حکومت میں 359 میں تقریباً بغداد کو لے لیا تھا حکومت چل رہی تھی اباسیوں کی لیکن بغداد کی پاور ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی اس سے پہلے یہ سوری 359 میں انہوں نے پہلا اوفیشلی یہ لوگ کہتے ہیں یہ بدت ہے ازاداری کی دیکھیں مغالطہ کہاں ہوتا ہے ممکن ہے ہماری چیز کو بھی کوئی ریکارڈ کر لے کہتے ہیں جی ازاداری اور یہ حسین کا ذکر جو ہے نا یہ بدت ہے بوئی کی جبکہ ایسا نہیں ہے یہ ایسا خراب کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا ازاداری نہیں شروع کی تھی ان میں سے تھے ایک عزد الدولہ دیلمی کہ خدا ون تبارک وطالعہ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے بغداد کو کیپچر کرتے ہی پاور میں آتے ہی پہلا اوفیشلی حکم صادر کیا تھا کہ آشور کے دن چھٹی ہوگی لوگ گھروں سے یا حسین کہتے ہوئے باہر آئیں گے کھانا پینا ہم روڈوں پہ دیں گے عورتیں گھروں سے باہر نکلیں پردے میں سیاہ لباس میں مرس سیاہ لباس میں نکلیں سیاہ پرچم لہرائے جائیں سیاہ گھروں کو سیاہ کیا جائے سیاہ چادریں لہرائے جائیں ازاداری ہو یہ اوفیشلی ازاداری نہیں تھی پہلے یہ حکومتی اعتبار سے روڈوں پر آ کر بڑے پیمانے پر تاتیل کی صورت میں پہلی ازاداری تھی جس کو منعقد کیا تھا عزد الدولہ دیلمین ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والمحمد صلوات بعد میں اس کو اور زیادہ بڑھایا تھا صفویوں نے جو ہمیں تیسرے ٹائٹل دیتے ہیں کیا کہتے ہیں صفویون یہ صفوی پھر ہمیں ایک گالی کے طور پر کہتے ہیں یہ مجلسی کا فرقہ یہ مجلسی کا دین کیونکہ انہی صفویوں کے دور میں یہ صفوی آپ جانتے ہیں کیسے تھے یہ ایسے تھے خصوصاً علامہ مجلسی کے دور میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ تخت و تاج یہ آپ کا ہے کیونکہ غیبت کے زمانے میں آپ اس کے وارث ہیں آپ جس کو چاہے موئین کر دیں تو علامہ مجلسی اور شیخ بہائی یہ فرماتے تھے کہ ہم آپ کو موئین کر رہے ہیں یہ دربار میں نہیں تھے دربار ان کے قدموں میں تھا یہ فرق ہے اس میں ڈاکٹر شریعتی بھی غلطی کر گئے تھے ڈاکٹر شریعتی کا بھی اعتراض تھا کہ یہ دربار جاتے تھے نہیں دربار ان کے قدموں میں تھا بادشاہ کے یہ موٹی نہیں تھے بادشاہ کو پاور جو ملتی تھی وہ ملتی تھی علامہ مجلسی جیسوں کے ذریعے سے بادشاہ کو پاور ملی تھی شیخ بہائی جیسوں کے ذریعے سے ان کی اتنی خدمات تھیں ازداری کی وجہ سے کہ آج ہمیں کہا جا رہا ہے بوئی آج ہمیں کہا جا رہا ہے صفوی آج یہ کہا جاتا ہے کہ شیعت کو بنایا ہے کس نے بویا نے آلے بویا نے شیعت کو بنایا ہے کس نے صحفہیوں نے شیعت کو بنایا کس نے مجلسی نے وجہ کیا ہے کہ ان کی خدمات اتنی ہیں اتنی خدمات ہیں بلکل ویسی جیسے کہ آج امام خمینی سے کی توہین کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے کہ انہوں نے دنیا کے سامنے تشیعوں کا جلوہ پیش کیا اور یہی وجہ ہے کہ گالیاں دی جاتی ہیں آج آگاستانی کو گالیاں دی جاتی ہیں عرب دنیا میں آپ کو تاجب ہوگا سب سے زیادہ ان کو دی جاتی ہیں وجہ یہ ہے کہ جتنی پلیننگ تھی ان دہشتگردوں کی خبیصوں کی اس پر پانی پھیر دیا تھا کس نے ایک ہمارے بزرگ مرجے کے ایک جملے نے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد یہ وہ ایام ہیں کہ یا تو کہہ لیں شہادت حضرت امام حسین کے یا کہہ لیں ازاداری مظلومیت اسیری حضرت زینب کے گو کہ ٹائم آج پانچ منٹ زیادہ ہو گیا اور نہیں ہوگا انشاءاللہ کل سے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایام ہیں امام جناب سیدہ کی مظلومیت کے یہ جو تیر لگا جناب علیہ ازغر کے یہ ان کے نہیں لگا ان کے بعد میں لگا پہلے جناب سیدہ کی کلیجے میں لگا یہ جو تازیانے پڑے جناب زینب اور جناب ام قلسوم کے یہ ان کے بعد میں لگے پہلے جناب سیدہ کے لگے یہ جو کلے میں توخ تھا یہ امام زینب الابدین کے بعد میں پڑا یہ جو کیلے چوب رہی تھیں یہ جناب سیدہ کے چوب رہی تھیں یہ جو جسم زخمی تھا جناب سیدہ کا جسم زخمی تھا یہ جو تماشے پڑے جناب سکینہ یا جناب رقیہ کے یا جناب سیدہ پڑے جو دربار میں ایک شقی نے کہا یا امیر المؤمنین حبلی حاضح الجاریہ کہ اے امیر المؤمنین یہ کنیز مجھے تخفے میں دے دے یہ جملہ امام حسین کی بیٹی کے لیے نہیں تھا یہ جملہ رسول اللہ کی بیٹی کے لیے تھا یہ توہین رسالت ہو رہی تھی اجرکم اللہ کربلا ہو گئی اس وقت جب فاطمہ دیوار و دربازے کے درمیان تھی میں ہمیشہ پہلے دن جناب سیدہ کے مسائب پڑتا ہوں اشرف الانبیاء کے بعد سب سے پہلے جس گھر کا گھراؤ ہوا وہ جانتے ہیں کون سا گھر تھا وہ وہ گھر تھا جس دروازے پہ آکے رسول اللہ آئے تثیر کی تلاوت فرماتے تھے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّسَّ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَثِیرًا پھر داخل ہو جاتے تھے نا سلام کرتے تھے جب تک جواب نہ جائے اندر نہیں جاتے تھے جبکہ اجازت تھی ان کو کوئی محرم نہ محرم کا مسئلہ نہیں تھا بیٹی کا گھر تھا یہ وہ گھر تھا کہ جب سفر پہ جاتے تھے سب سے آخر میں جہاں سے نکلتے تھے اس گھر سے نکلتے تھے یہ وہ گھر تھا جب سفر سے آتے تھے تو پہلے اس گھر میں جاتے تھے لیکن اشرف الانبیاء کے بعد سب سے پہلے جس گھر کا محاصرہ ہوا وہ یہ گھر تھا اشرف الانبیاء کے بعد سب سے پہلے کسی کو ڈرائیا گیا دھمکایا گیا تو وہ اس گھر کے مکینوں کو ڈرائیا گیا دھمکایا گیا اشرف الانبیاء کے بعد اگر کسی پر تازیانہ پڑا تو اس گھر کے مکین پہ پڑا اشرف الانبیاء کے بعد اگر کسی کی اولاد کا قتل ہوا تو اس گھر کے میں رہنے والی کی اولاد کا قتل ہوا یعنی جناب محسن کا اشرف الانبیاء کے بعد اگر کہیں سے گریے کی آواز بلند ہوئی تو وہ اس گھر سے بلند ہوئی یہ گھر کس کا تھا یہ گھر بزعت الرسول کا تھا یہ گھر رہانت الرسول کا تھا یہ گھر تھا جس کے لئے آپ نے فرمایا روحی اللتی بین جمبیہ یہ وہ میری روح ہے جو دو میری پسلیوں کے درمیان ہے جس وقت جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں تو وہ رسول اللہ کی روح کو پیس کے رکھ دیا تھا اجرکملاللہ ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ وہی گھر کے جس گھر پہ کھڑے ہو کہ اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے جب تک جواب نہ آ جائے تو گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے آئیت اتھر کی تلاوت فرماتے تھے آج اسی گھر پہ کھڑے ہو کہ ایک شقی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو پکارا تصور کریں کہ بابا پہ کیا گزری ہوگی رسول اللہ پہ کیا گزری ہوگی وہ رسول کے جب جناب سیدہ کو دیکھتے تھے خوش ہو جاتے تھے میراج کی جب یاد آتی تھی جناب سیدہ کی کبھی بالوں کو سونگتے تھے جناب سیدہ کا احترام کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے قدموں کے نیچے اپنے ابا کو بچھا دیتے تھے اپنی جگہ ان کو دے دیتے تھے اور روایتوں میں نقل ہوا جب جناب سیدہ کو دیکھتے تھے قامہ علیہ کے دوڑ کے ان کی جانب جاتے تھے ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے فاطمہ کون ہے فاطمہ وہ ذات ہے کہ یاد رکھیں کہ جس کے لیے رسول اللہ کو میراج پہ بلایا گیا اور جناب سیدہ کا نور دیا گیا فاطمہ کی خلقت وہ خلقت ہے کہ کائنات میں کسی کی ایسی خلقت نہیں ہوئی کہ کسی کے باپ کو میراج پہ بلا کے تحفہ دیا ہو یہ فقط میراج پہ اشرف الانبیاء کو بلا کر ایک تحفہ دیا گیا وہ تحفہ تھا فاطمہ کا لیکن آج وہی فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان جب جناب سیدہ نے پکارا السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اہاکہ دیفلو بے بنت کا و حبیبت کا سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد سلام ہو آپ پہ حبیب خدا سلام ہو آپ پہ رسول خدا آپ کے بعد آپ کی حبیب اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے یہ جملے ختم نہ ہوئے دل یہ کہتا ہے کہ اب رسول اللہ کو کیوں نہ پکارا دل یہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ نے شاید یہ سوچا ہو کہ اب جو جملہ کہنے والی ہوں شاید میرے باپ کی روح اور زیادہ تڑپ جائے اب جو جملہ کہا تو جناب فضا کو پکارا یا فضا خوزینی لخد قتلا من فی احشایا من حملن اے فضا مجھے تھام لو میرے شکم میں جو معلود تھا اسے قتل کر دیا اب ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نہیں فلاغر ہوتی چلی گئیں یہاں تک کہ وسیعت فرمائی کہ اے لی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا مجھے رات کی تاریکی میں خنود دینا مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا مجھے رات کی تاریکی میں نماز پڑنا مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین کون فاتح خیبر و بدر و ہنین کہ جس کے لیے لا فطح اللہ علی کی ندہ بلند ہوئی ان کے گریہ کی آواز بلند ہو گئی وجہ کیا تھی کہ فاطمہ کے زخم پہ نگاہ پڑ گئی احساد اللہ غالب بلہ کل غالب کے گریہ کی آواز بلند ہو گئی یا وجہ زخم پہ نگاہ پڑ گئی یا نیل پہ نگاہ پڑ گئی ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ علی نے ندہ دی حسن و حسین کو پکارا یا اے حسن اے حسین اے زینہ و رمے کلسوم آؤ اپنی ماں کو الودا کہو مولا فرماتے ہیں لقد حنت و انت و مدت یداہا کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریہ کی آواز بلند ہوئی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا وظمت ہما الہ صدرہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا آتف غیبی نے ندہ دی اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو یا علی عرفہما عن صدرہ کہ اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو لقد اب کیا ملائکت السما آسمان کے ملائکہ کو حسن و حسین کے اس عمل نے رولا دیا ہاں مومنوں آج تو علی نے آج تو علی نے بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دیا لیکن ایک میں جملہ عرض کروں کہ جب فاطمہ کو لیا تھا تو صحیح و سالم لیا تھا روایتوں میں نقل ہوا کہ نکاح کے بعد جناب سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا لیکن جب جناب سیدہ کو علی نے دفن کیا آپ جانتے ہیں کیا ہوا علی پہ کیا گزری ہوگی بس مسائب ختم ہو گئے روایتوں میں نقل ہوا جب علی فاطمہ کو دفن کرنے لگے تو قبر میں سے رسول اللہ کے دو ہاتھ نکلے کر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ سے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا آج علی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ علی کے جسم کو رسول اللہ کے جہاتوں میں دیتے ہیں آج علی نے فسن حسین کو سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا لیکن کر کربلا کے میدان میں زینب اور امہ کلسوم کو اور سکینہ کو جدا کرنے کے لیے کبھی تازی آنے پڑیں گے تو کبھی تماشیں ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین